ادھچ مہودیوہ حمد کریں جس سے دیش میں جمین جوتنے والے کو ملے اور جو محنت نہیں کرتے ان سے جمین لے کر اس کا بٹوارہ کر دیا جائے مجھے تاجب ہوا جب میں نے اس پرتبیدن کو آرم سے انت تک دیکھنے کی کوشش کی اور اس میں انگری جی کی اتنی وقالت میری سمجھ کے باہر کی بات تھی انگری جی کی وقالت کے ساتھ ساتھ رومن لپی تک کی وقالت کی گئی ہے جب ہمارے سمیدان میں دیوناغری لپی کو راستری لپی مانا گیا ہے اور آج بھی ہندی دیوناغری لپی میں لکھی جاتی ہے مراتھی دیوناغری لپی میں لکھی جاتی ہے انباسائیں اپنی اپنی لپی میں لکھی جاتی ہے رومن لپی کے بابت اس آئیوک کی ریپورٹ میں کس پرکار کہا گیا رومن لپی کی بات کیسے اس میں آئی یا ہمیں کم سے کم نہیں سمجھ پایا پر ایک بات دیکھنے یوگ ہے کہ انگری جی کی اتنی وقالت ہونے کے بعد بھی اور کئی بھی دیسی بھی سے سگیا اس آئیوک کے سدس ہونے پر بھی انت میں انہوں نے بھی مانا کی انتو تو گتوہ سچا کا مادم پرادیسک بھاسائیں ہوں گی آئیوک کو یہاں بھی ماننا پڑا کی انگری جی کے مادم رہنے سے دیس کی ہانی ہو رہی ہے اور سنسار کے کسی بھی دیس میں ایسی استطین نہیں ہے آئیوک سویم اس بات کو سوکار کرتا ہے کہ اس پرکار بھی دیسی بھاسا کے مادم سے ہمارے دیس کی کتنی ہانی ہو رہی ہے میں تیرسوچی بھاسا فارمولے کا سمرتک ہوں ہندی سائت سمیلن جو ہندی کی سربمان سنسطہ ہے جس کا اس سمیلن میں اددچ ہوں اس سمیلن نے بھی تیر بھاسا فارمولے کو سوکار کیا یدیب ہم یہاں اچھت سمجھتے تھے کہ دوی بھاسا فارمولہ رہتا ایک ماتر بھاسا اور دوسری راشت بھاسا لیکن ہمیں اس بات کا بھائی تھا کہ یدیب ہاسا فارمولہ رہے گا تو ماتر بھاسا اور انگریجی رہے گی اس لئے ہم نے بیبس ہو کر پریم سے نہیں اس ساتھ سے نہیں بلکہ لاچار ہو کر تیر بھاسا فارمولہ سوکار کیا کہ ماتر بھاسا رہے ہندی رہے اور تیسری بھاسا انگریجی یا کوئی بھی دوسری بھاسا رہ سکتی ہے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں ابھی اس ناتکتر پڑھائے کے لیے پریابت ساہیت نہیں ہے بڑی گلت بات ہے یہاں ابھی سرکار کے دوارہ ہی کچھ مہینے پہلے یہاں پر ایک پردرسنی ہوئی تھی اس پردرسنی میں جن پستکوں کا پردرسن کیا گیا تھا ان پستکوں سے یہاں بات اسپسٹ ہے ہمارے یہاں پر بیگیانک اور ساسٹری بشیوں پر بھی کم سے کم ہندی میں پریابت پستکیں ہیں پھر اس سماندھ میں میں اپنا ایک انبہو آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک جمانہ تھا جب ایک میٹک کا بھی مادھیم انگریجی تھی اور اس سمیں بھی یہی دلیل دی جاتی تھی ادرچ مہدر میں آسر کرتا ہوں کہ اس سدن کے لیے یہ آنتی ماؤسر ہوگا جبکہ اس سمدان میں اس آدھار پر یہاں سنسودن کرنے کا موقع آیا ہے اس لیے میں آسر کرتا ہوں کہ اس کی جڑ میں جانے کے لیے ہمارے سدن کو اور سرکار کو ایک ہمت ہوگی ہمت کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ادھکانس لوگ اسی سماج میں آتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں سمپتی ہے انہی کے دورہ یا اچھوٹ اور چھوٹ کا روک پھیلا ہوا ہے یہاں ورنہ سرم دھرم نہیں ہے ہمارے یہاں دھنہ سرم دھرم ہے دولت پر آدھاری تھے اور اس کے لیے میں اتنی ہی آسا کر لیتا ہوں کہ آج ابھی جو دیس کے بیبن باغوں میں چمین کچھ ہاتھوں میں کیندت ہے جب تک جمین کی جہارے داری ہم نہیں توڑ سکیں گے جو کچھ لوگ سیکڑوں اور ہجاروں ایکل رکھے ہوئے ہیں جن میں ادھکان سدس بھی اس سدن میں سامل ہیں تب تک یہ سمسیہ حل نہیں ہوگی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سدن کو بھی ہمت ہوگی کہ آج جس طرح سے ہم نے لگ بگ ایک مد سے اس کو سوڑکار کیا ہے بھومی سدھار کا سوال جس کی چرچہ اٹھی ہے اور ہم اٹھائیں گے کہ جو جھوٹنے والا ہے جو کھیت پر محنت کرتا ہے جس میں سو فیزدی حرجن تو ہیں ہی آدھیواسی بھی ہیں تو جو محنت کرتا ہے جمین پر اس کا عدکار ہوگا سدن کو یا ہمت ہوگی کوئی وہ اس چیز کو کری یا میں آسا کرتا ہوں اور نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کی یا ہمارے لیے ایک ڈکوشنہ ہوگا یہی آگرہ میں سبھی لوگوں سے کرتا ہوں کی بھومی کے سوال کو سدھارے بھی نہ اچھو تو دار نہیں ہونے والا ہے اور ناراشتی اتھان ہونے والا ہے میں چاہتا ہوں کی وہ سانتی سے ہو اس لیے میں آگرہ کر رہا ہوں نہیں تو آسانتی پھوٹے گی لیکن ہم چاہتے ہیں کی سانتی سے ہو اس لیے میں پھر آگرہ کر رہا ہوں کی دل اور پارٹی کی دیوار کو توڑ کر ہم اس سوال کو لیں اور کینڈی سرکار بھی ہمت کریں پرزان منتی انتظار میں نہ رہے کی کچھ اور لوگ ادھر سے چلے جائیں گے تو وقت کریں گی اور لوگ جائیں گے تو وہاں مصیبت میں فس جائیں گی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کی یہ موقع ہے دیوارہ موسیقی